گزشتہ کچھ سال کے دوران آپ نے بحری جہازوں پر قضاقوں کے حملوں کی بہت سی خبریں تو سنی ہوں گی ان میں سے زیادہ تر بحری جہازوں کو بحیرہ عرب سے اغوا کیا گیا لیکن آج کی ویڈیو ایک ایسے واقع سے متعلق ہے جس میں ایک ملک کے تجارتی بحری جہاز کو اس کی اپنی ہی سمندری حدود سے اغوا کر لیا گیا تھا 21 دسمبر 2018 کو نائجیریا سے آنے والا مالبردار جہاز گراند تیما برطانیہ کے جنوب مشرق میں دریائے ٹیمز کی طرف روان دوان تھا بندرگاہ کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک اسی جہاز میں چھپے ہوئے مسلح ہائی جیکرز کا ایک گروہ نمودار ہوا اور اس نے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں عملے کو تشدد کی دھمکی دے دی عملے کے اہلکاروں نے فوری طور پر پائلٹ ہاؤس میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور وہاں بارہ گھنٹے تک محصور رہ کر مدد کا انتظار کرتے رہے آدھی رات کو برطانیہ کے سب سے خوفیہ خصوصی آپریشن گروپس نے بحری جہاز کو دوسرے جہاز سے باندھ کر بندرگاہ پر پہنچا دیا لیکن سوال یہ تھا کہ یہ مسلح ہائی جیکرز آخر بحری جہاز پر کیسے پہنچے ہائی جیکرز نے جس بحری جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی وہ ایک اطالوی کمپنی کی ملکیت تھا ڈلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گراندے ٹیما کا وزن 71 ہزار ٹن ہے اور اس کی لمبائی 770 فٹ ہے اس بڑے تجارتی جہاز پر گاڑیاں وین ٹرک اور بھاری مشینری موجود تھی جو اس کے بڑے کارگو سیکشن میں رکھی گئی تھی بحری جہاز کے عرشے پر کرینے بھی نظب تھیں دسمبر 2018 میں گراندے ٹیما افریقہ کے سفر کے آخری مرحلے پر تھا 20 نومبر کو مراکش کے شہر کاسا بلانکا سے نکلنے کے بعد یہ بحری جہاز کئی ہفتوں تک افریقی ساحلی ممالک کا سفر کرتا رہا جن میں آئیوری کوسٹ، گھانا اور بینن کے بعد نائجیریا کی بندرگاہ لاغوس شامل تھی یہاں سے تجارتی سامان لے کر یہ بحری جہاز 7 دسمبر کو برطانیہ کے جنوب مشرقی شہر ٹیلبری کی طرف روانہ ہو گیا دس دن تک معمول کا سفر جاری رہا اور یہ جہاز جزائر کے سلسلے کینری کے قریب پہنچ گیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سب سے پہلے ہائی جیکرز کو کس نے دیکھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عملے کے عرقان میں سے ایک شخص جب معمول کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بحری جہاز کی نچلی منزل میں کارگو کے قریب پہنچا تو اس کی نظر چار افریقی مردوں پر پڑی جو عملے کا حصہ نہیں تھے اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ان میں سے دو آدمی اس ریلنگ پر لٹک رہے تھے جو جہاز کے پروپیلرز کے بالکل اوپر تھی یعنی اگر وہ دونوں وہاں سے گر جاتے تو ان کا زندہ بچنے کا امکان بہت کم تھا عملے کے رکن نے فوری طور پر کپتان کو اس واقعے کی اطلاع دی کپتان نے ان نامعلوم افراد کی شناخت اور ارادوں کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کیا یہ بحری جہاز کچھ ہی وقت پہلے نائجیریا سے روانہ ہوا تھا جہاں انتہا پسند گروہ بوکو حرام ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں آج بھی سرگرم ہے یوں تو لاغوس کے بندرگاہ اس گروہ کے گڑھ سے بہت دور تھی لیکن اس کے کارکن حملے کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں کا سفر کرتے رہتے ہیں گراندے ٹیما کے کپتان نے چاروں افریقی باشندوں کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید ان افراد نے جہاز میں ہتیار یا دھماکہ خیز مواد بھی چھپا رکھا ہوگا جیسے وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں ان چاروں کو کمرے میں بند کرنے کے بعد اگلے پانچ دن معمول کے مطابق گزر گئے عملے کے عرقان نے قید کے دوران افریقی باشندوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اور اس دوران چاروں کی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر نہیں ہو سکا کہ وہ کیا ارادہ لے کر اس بحری جہاز میں آئے ہیں جیسے ہی جہاز فرانس اور برطانیہ کے درمیان موجود آبنائے دوور سے گزرنے کے بعد مغرب میں ٹیمز کے ساحل کی طرف بڑھنے لگا اب تک خاموش رہنے والے چاروں افریقی باشندے اچانک کمرے سے باہر آ گئے عملے کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ چاروں کے ہاتھوں میں دھاتی پائپ تھے یہ لوگ کچھ روز سے اپنا فضلہ بھی جمع کر رہے تھے جسے انہوں نے عملے پر پھینکنا شروع کر دیا اس صورتحال میں کپتان نے عملے کے تمام ستائیس ارکان کو پائلٹ ہاؤس میں پناہ لینے کا حکم دیا یہ کمرہ چونکہ جہاز کا کنٹرول سینٹر تھا جہاں سے کپتان اور عملہ اب بھی جہاز کو اپنی مرضی کے مقام پر لے کر جا سکتا تھا لیکن یہاں سے باہر نکلنا فی الحال ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس دوران چاروں ہائی جیکرز نے کپتان سے مطالبہ کیا کہ وہ جہاز کو ساحل کے قریب لے جائیں تاکہ وہ پانی میں چھلانگ لگا کر ساحل تک پہنچ سکیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو عملے کے ارکان پر تشدد کیا جائے گا اور انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے کپتان نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا اور مطالقہ آثورٹی سے مدد کی درخواست کر دی ایمرجنسی سرویسز نے کپتان کو مشورہ دیا کہ وہ بحری جہاز کی رفتار کم کر دے اور مدد پہنچنے تک ساحل سے دور چکر لگاتا رہے یہ صبح نو بچ کر پندرہ منٹ کا وقت تھا برطانوی وزیر آزم تیرسہ میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوجی کاروائی کا حکم جاری کر دیا وزارت دفاع نے جن اہلکاروں کا انتخاب کیا وہ خوفیہ سپیشل بورڈ سرویس تھی آپریشن بکتھارن کے نام سے امدادی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا اس اے ایس یعنی سپیشل ائر سرویس اور اس بی ایس یعنی سپیشل بورڈ سرویس برطانیہ کا سب سے بڑا میری ٹائم سپیشل آپریشن ایونٹ ہے جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران بہیرہ روم میں کاروائیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا اس بی ایس نے اس اے ایس کے ماتحت یونٹ کے طور پر کئی آپریشن سر انجام دیئے تھے انیس سو ستاسی میں اس بی ایس کو سرکاری طور پر اس اے ایس سے الگ ہو کر خود مختار یونٹ بنا دیا گیا تھا اس بی ایس کو بھی اس اے ایس کی طرز پر چار سکارڈنز میں تقسیم کیا گیا تھا یہ سکارڈنز شیڈیول کے تحت اپنے مقررہ وقت پر فرائض سر انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک سکارڈنز کو بیرون ملک تائنات کیا جاتا ہے جو ساحلی علاقوں میں انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں میں حصہ لیتا ہے ہما وقت تیار رہتا ہے گراندے ٹیمہ کا واقعہ پیش آیا تو وزارت دفاع نے ایکس کارڈنز کا انتخاب کیا تاکہ متاثرہ جہاز پر ٹیم روانہ کی جائے دوپہر ایک بچ کر بارہ منٹ پر ایک چار رکنی جاسوس ٹیم مشن کے بارے میں بریفنگ حاصل کرنے کے لیے کریڈن ہل میں واقعے ایس ای ایس کے مرکز سے کینٹ میں موجود کوسٹ گارڈ بیس ہیڈکوارٹرز کے لیے روانہ ہو گئی تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایس بی ایس کے ایک رکن کو کوسٹ گارڈ بیس ہیڈکوارٹر میں تائنات کرنے کے بعد باقی ٹیم مشن کی منصوبہ بندی کے لیے کریڈن ہل واپس چلی گئی اگلے کئی گھنٹوں کے دوران جب تک کہ ایس بی ایس کی ٹیم گرانڈے ٹیمہ کو ہائی جیکرز کے چنگل سے چھڑوانے کے لیے منصوبہ بندی کرتی رہی بحری جہاز انگلنڈ کے ساحل کے قریب چکر لگاتا رہا اس کی وجہ سے برطانیہ میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہوئی کیونکہ آنے والے جہازوں کو گرانڈے ٹیمہ کی راستے کی رکاوٹ بننے سے روک دیا گیا تھا تاکہ دہشتگرد کسی اور جہاز پر حملہ کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں آخر کار پانچ گھنٹے سے زیادہ کی منصوبہ بندی کے بعد ٹیم تیار کر لی گئی ایس بی ایس نے سکارڈن کے اہلکاروں میں سے پچیس رکنی ٹیم کو منتخب کیا ٹیم نے جہاز کے اقوی حصے میں سوار ہونے کا منصوبہ تیار کیا تھا جہاں سے پائلٹ ہاؤس تک کسی بھی ممکنہ کاروائی کی ضرورت پیش آ سکتی تھی اس دوران وہ مشتبہ دہشتگردوں تک بھی بروقت پہنچ سکتے تھے تاکہ انہیں چھپنے یا بچنے کا مزید موقع نہ مل سکے پائلٹ ہاؤس سے حملہ کرنے کی صورت میں ممکنہ ہائی جیکرز جہاز کے دوسرے حصوں کی طرف بھاگ سکتے تھے جہاں موجود ایس بی ایس کے بقیہ اہلکار انہیں با آسانی گھیرے میں لے سکتے تھے منصوبے کے تحت ٹیم جنوب مغربی برطانیہ میں واقع اپنے مرکز سے جنوب مشرقی ساحل کے قریب موجود گرانڈے ٹیما تک پہنچنے کے لیے ہیلیک آپٹرز پر سوار ہو گئی یہ ٹیم روائل نیوی کے دو وائل کیٹ اور دو میرلین ہیلیکاپٹرز پر سوار ہو کر جو اپنے کال سائزز رینگیڈ ون، رینگیڈ ٹو، رینگیڈ تھری اور کریٹن ہیل فور کے نام سے مشہور تھے گرانڈے ٹیما کی طرف روانہ ہو گئی ٹیم کے پاس اپنے مشن کی تیاری کے لیے وقت بہت کم تھا اور یہ کسی بحری جہاز پر کئی سال بعد کی جانے والی ان کی پہلی کاروائی تھی اور تربیتی مشن کے علاوہ ٹیم کے کسی رکن کے پاس اس قسم کے حملے کا کوئی تجربہ نہیں تھا یہاں تک کہ کچھ ارکیم کے لیے تو یہ پہلا حقیقی آپریشن تھا جس نے ان کی گھبراہت میں اضافہ کر دیا تھا ساحل کی روشنیاں عبور کرنے کے بعد ٹیم روشنیوں سے منور گرانڈے ٹیما کی طرف بڑھ رہی تھی جہاز کے عملے نے امدادی اہلکاروں کی رہنمائی اور قریب موجود دیگر تجارتی جہازوں سے ممتاز رہنے کے لیے اپنی تمام لائٹنگز کو آن کر دیا تھا امدادی فورسز نے جہاز کے قریب پہنچتے ہی عملے کو تمام روشنیاں بند کرنے کی ہدایت کر دی اس بی ایس کی ٹیم ہائی جیکرز کے خلاف کاروائی اندھیرے میں کرنا چاہتی تھی اس بی ایس کے ہر رکن کے پاس نائٹ ویجن چشمہ موجود تھا جو جہاز پر کاروائی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا تیم جہاز کے عقبی حصے کے قریب پہنچی تو عملے نے تمام لائٹس بند کر دی اس بی ایس کا ہر سکارڈ اپنے اپنے ہیلیکاپٹر سے رسی کی مدد سے جہاز کے عرشے پر اتر گیا بحری جہاز پر کاروائی کی اگرچہ کوئی تفصیلی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی لیکن کہا جاتا ہے کہ اس بی ایس کی سرگرمیاں تقریباً بیس منٹ تک جاری رہیں اس دوران ٹیم نے پائلٹ ہاؤس تک کا راستہ کلیر کیا اور ہائی جیکرز کا سامنا کیا اس بی ایس نے انہیں فوراً غیر مسلح کرنے کے بعد ایک کیبن میں بند کر دیا کپتان کو متطلع کیا گیا کہ جہاز اب محفوظ ہے جس کے بعد کپتان نے ٹیلبری کی جانب سفر کا آغاز کر دیا تقریباً پانچ گھنٹے بعد صبح چار بچ کر بیس منٹ پر جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا برطانوی پولیس نے بحری جہاز کو گھیرے میں لے کر چاروں افریقی باشندوں کو امیگریشن قوانین کی خلاف ورزیوں پر اپنی تحویل میں لے لیا گراندے تیما کے عملے کی آزمائش بلاخر ختم ہو چکی تھی لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہائی جیکر کون تھے کیا وہ واقعی دہشتگرد تھے ان کی گرفتاری کے بعد کی قانونی کاروائی کے دوران جو لندن کی معروف عدالت اولڈ بیلے میں ہوئی استغاصر انکشاف کیا کہ چاروں افراد میں سے کسی کا بھی دہشتگرد گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ یہ افریقی باشندے جن کا تعلق نائجیریا اور لائیبیریا سے تھا معاشی تاریکین وطن تھے جو بہتر زندگی کی تلاش میں برطانیہ پہنچنا چاہتے تھے اگرچہ انہوں نے عملے کے خلاف تشدد کی دھمکی بھی دی تھی لیکن چاروں کا کہنا تھا کہ وہ جہاز کو ہائی جیک نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ صرف یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ کپتان بحری جہاز کو ساحل کے قریب لے جائے تاکہ وہ سمندر میں چھلانگ لکا سکیں ان بیانات کے باوجود چاروں افراد پر ہائی جیکنگ اور دہشتگردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا دہشتگردی کے الزامات عملے کے عرقان کے خلاف تشدد کی دھمکی دینے کی وجہ سے آئیت کیے گئے تھے مقدمے کی سمات کے دوران چاروں افراد کو ہائی جیکنگ کے الزامات سے بری قرار دیا گیا لیکن دہشت پھیلانے پر گروہ کے دو افراد کو بلترتیب بتیس اور اکتیس ماہ قید جبکہ دیگردو کو سولہ ماہ قید کی سزا سنائی گئی ایک سکارڈن کے عرقان کے لیے انیس سو بہتر کے بعد یہ کسی سیویلین بحری جہاز کی پہلی کاروائی تھی جس کی منصوبہ بندی ایس بی ایس نے بحری جہاز کوئین الیزبیٹ ٹو کو بچانے کے لیے کی تھی انتہائی کم تیاری کے ساتھ دونوں طرف سے بغیر کسی جانی نقصان کے ساتھ جرت اور بہادری سے کی گئی یہ کاروائی ایس بی ایس کی بہترین تربیت اور مہارت کا واضح ثبوت ہے آپ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایسی کسی بھی کاروائی کے دوران دہشتگردی کے شک یا الزام کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے اصل حقیقت تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے جس سے نہ صرف انسانی جان بچ جاتی ہے بلکہ ادارے کی ساکھ بھی مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو پر ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں موسیقی